موسیقی کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک چوگل خور رہتا تھا دوسروں کی چوگلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس عادت کو نہ چھوڑ سکا اسی عادت کی وجہ سے اسے ملازمت سے بھی ہاتھ دونا پڑے کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزر وصر کرتا رہا پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں میں جا پہنچا یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا وہ ایک کیسان کے پاس گیا اس سے ملازمت کی درخواست کی کیسان اکیلہ تھا اور اسے ملازم کی ضرورت تھی چول خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا سارا کام جانتا تھا اس لیے کیسان نے اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا کیسان نے جب چول خورتے تنہا کی بات کی تو اس نے کھا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور یہ اجازت دے دیں کہ چھ ماہ بعد آپ کی صرف ایک چولی کھا لیا کرو کیسان یہ سن کر بہت حیران ہو پھر دل میں سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے کھالی روٹی کپڑے میں کیا برا چھ ماہ بعد ایک چولی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا چنانچہ اس نے چوگل خور کو ملازم رکھ لیا چھ ماہینے گزر گئے کیسان تو چوگل خور کی بات بول چکا تھا مگر چوگل خور کو یہ بات یاد تھی مادے کی روح سے وہ کیسان کی چوگلی کھا سکتا تھا ایک روز جب کیسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی چوگل خور کیسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کیسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے کیسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی مگر چول خور نے اپنی لفاظی سے اس کو قائل کر ہی لیا اور کہا کوڑی آدمی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو کیسان کی بیوی اس کی باتوں میں آگئی اس نے یہ سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا وہ بولی کل جب میں کیسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگاؤں گی چول خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا فصل پک جانے کی وجہ سے کھیسان دو روز سے گھر نہیں گیا چول خور کھیسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کٹنے کو دوڑتی ہے کسان سوچ میں پڑ گیا چول خور نے کہا اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چول خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوی تمہاری بہن کو مار مار کر ادموہ کر دیتا ہے اور تم ہو کے اپنی بہن کی حبر تک نہیں رکھتے کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چول خور کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مرتا ہے کسان کے سالے چول خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چول خور ان سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے پیٹھتے ہیں اور تم ہو کہ اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے انہوں نے چول خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کسان کے سالے کیسے اسے مارتے ہیں کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں چول خور ان سب سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا اگلے روز کسان کے بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تا کہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے نمکین ہے یا نہیں جو ہی وہ سالن اور روٹی زمین پر رکھ کر بیٹھی کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا یہ دیکھ کر کسان کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیر آگے بڑھانے کے بہانے قریب سے رکھ آئی پھر جیسے ہی کسان نے روٹی کا لکمہ توڑنے کے لیے آس آگے بڑھایا اس نے جپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے مو آگے بڑھایا کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعہ اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور باغ رہا ہے تو اسے یقین آگیا کہ کسان واقعہ ہی کڑی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا اتارا اور وہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیا قریبی کھیت میں چھپے کسان کے سالے باہر نکل آئے انہیں نوکر کی بات کا یقین آگیا کیونکہ ان کی نظر کے سامنے کسان ان کی بہن کو پیٹ رہا تھا وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے اس پر دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آگیا انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے سالوں کو للکارا اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے اور سب ہون میں نہا گئے آخر کار اردگرد کے کھیتوں میں کام کرنے والوں نے آ کر بیٹ پچاؤ کر آیا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے تھے تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی جس پر معلوم ہوا کہ ساری کا رستانی چول خور کی ہے وہ سارے مل کر چول خور کی تلاش میں نکلے لیکن چول خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا وہ دن اور آج کا دن چول خور کا کہیں پتہ نہیں چل سکا اگر دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس بہت سے چول خور موجود ہیں جو ہر ممکن طریقے سے خسنوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ